امیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا دے ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا دے اور فضل ابنہ جے ماں پہ وہ دی خدمت لیچہ دے فضل ابنہ جے علمان اللہ والے انہوں پیار کر کے عدب کر کے احترام کر کے دیتا فضل ابنہ جے کسے مارے دے کام ماں کی فضل ابنہ جے کسے یتین داس رب بنکی کدھی ہے جنال اے اے ہی خرچن لی اے جنہ خرچو گے نا یہ انہیں بدے گا یہ جوڑے ہیں نہیں جے بدہ دے یہ خرچیاں بدہ جے جنہ خرچو گے انہیں بدے گا ماں پیوہتے خرچو گے اور میں صرف ماں نہیں کہہ رہا ماں پیوہ کہہ رہا کیونکہ پیوہتے والے نا سی بڑی ڈنڈی مارنے اسے بچارے دا کسے کھاتے جی نا کوئی نہیں ہے اسی سارا دن سفر کرنے ہیں ہماری اپلائیڈ فار گڑی ہے پنجازہ ہر چل گئی تو اس سفر دا اندازہ لاسک دے کہ اپلائیڈ فار ہی پنجازہ ہر چلا شیڑی ہے تو اسی سفر دا اندازہ لاسک دے گئی سارا دن سڑکاتے رہنے ہیں دل پہ دکھ دے گڑییاں وے وے میری ماں کی دعا ہے میں ماں دی دعا دا انکاری مماں دے پیار دا بھی انکاری نہیں بتا لیکن صرف منو انہا دا چھوڑو پیو جو کیا ہے بنظر آیا جی تڑے ذین جو کنے پاسڑے ہیں کہ پیو دعا نہیں کردے اچھا لیا پیو صرف دعا نہیں کردہ پیو دے چمڑی بھی لو آشڑ دے تینو دعا ہی نہیں لبی ہوتی پھڑ کے پیو صرف دعا نہیں کردہ پیو کھال لو آشڑ دے اپنی اولاد واسد دے گرمی نہیں دیکھ دا سردی نہیں دیکھ دا بارش نہیں دیکھ دا توندھ نہیں دیکھ دا بیماری نہیں دیکھ دا اٹھ کے نکل جاندے تینو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا ہے ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاں وہاں تپیو کی تندور ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیوں ٹھنڈی لگی ہے کیوں مسئلہ عزرز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے دنے عمرہ بھئی ہے تے میں انہوں دس ہو کوئی اور جملہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ میں کوئی انکاری نہیں ماما ٹھنڈیاں چھاں ہوں میں نہیں انکاری اب آجلی کیا انہیں کو جوئی ہے میں بڑا ٹونڈیاں انہوں آبا جلی صرف ایک کی گال لبی کیڑی والا پھر او دیاں گالاں تے کیا او دیاں نالاں پھر انہوں گالاں نہیں یاد کیتا گالاں ہی لبی آنے ہیں اور کاکڑی لبا او دی مزدوری نہیں لبی او بارس جے جانا نہیں لبا او سردی جے جانا نہیں لبا لبیاں دے گالاں ہی لبیاں ساری قوم ہو دیاں دے نلدی نہ مارو باپ اپنے باپ سے بھی محبت کرو اپنے والد سے بھی اپنی ماں سے بڑا لات کرو لیکن اپنے باپ سے بھی بڑا لات کرو بڑی قیمتی چیز ہے والد بڑی کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے جس سے اکثر یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں یہ تھوڑی تھوڑا سا مار کھا گئے بجا کیونکہ اکثر ابو جی کو لوگ کوٹی پہن دی ہے تمہیں چڑھان دی ہے یہ سمجھ لنے نہیں ہمیں پیار کر دی ابو کوئی نہیں کر دا ہے کیونکہ ابو دے پھینٹی لاندہ جدو لاندہ ہے تمہیں چڑھان دی ہے ہم نے سے ہمارے بچوں نے میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا راجی میں بڑی دیر خود یہی سمجھ میرے ابو تو اتنے سخت تھے میں آپ کو بتا لی سکتا یا رہے کیمرہ لگا ہوا ہے یہ چڑھے گا یوٹیوب پہ دریجی چڑھتے ہیں میں کبھی کبھی کومنٹس پڑھتا ہوں پھر اپنی قوم کی ذہنیت دیکھ رہا رہا جانا لیکھے لیچے لوگوں نے کومنٹس میں کیا کیا لکھا لگ دائے میں سبائیدی ماں چنگین اسی ہے بہت گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ دریجی میرا اپنی ماں سے اتنا پیار تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں میرا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا کہ میری جو آہل محلہ تھے نا وہ مجھے کہا کرتے تھے بھا جی بشرا اے تو مونڈا ہے لیکن اے کڑی ہے میری ماں جو کپڑے تو مونڈا ہی دیئے نا میں نال لگ پڑھنا امیجی دیو میں نے تھا رہا دیو میں نے چوڑا میرا اتنا دوستانہ تعلق تھا اپنی امیجی کے ساتھ انتہا کی محبت تھی اور ابو جی اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب ہے ابو سخت نہیں سخت ہے تو ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے شانے دی ہیں ہم اسے بھول جائیں صرف اس کی سختی کی وجہ سے نہیں بھئی اللہ نے فطرتا باپ کو اس طرح کا بنایا اللہ نے اسے باہر کا کام لینا ہے اس نے مزدوری کرنی ہے اگر ماں کی طرح وہ بھی نرم کر دیا جاتا تو کیسے مزدوری کرتا وہ اللہ نے فطرتا ماں کو نرم بنایا ہے کیونکہ اللہ نے ماں سے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے اس کو اللہ نے فطرتا نرم پیدا کیا ہے باپ کو اللہ نے تھوڑا سخت بنایا ہے جس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے باپ اس طرح نہیں کرتا میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں میرا چھوٹا بیٹا ہے براہیم اس کو شرٹ پناتے ہوئے نا ایک شرٹ پناتے ہوئے اس کی چار چومیاں لے لیتی ہے مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا اللہ پیار مجھے بھی بہت زیادہ ہے اپنے بیٹے سے لیکن اللہ نے کچھ فطرتا نہیں اس طرح کا بنایا ہے پھر اسے بچے کیا سمجھ لیتے ہیں نہیں فیارتے امی کر دی ابو کوئی نہیں کر دیا اس کو صرف اس بات کی اتنی بڑی سزار نہ دے اس کو تجھ سے بڑا ہی پیار ہے وہ چلے یا تجھے کیا پتہ جب تُو نہیں تھا یہ کہاں تیرے لیے دعائیں کرنے نہیں ہیں کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مفتی ہے نے نہیں چھڑیا اسے کھل جا جا کے نہیں سی کہندہ انداز رد دعا کرو اللہ پتر دے چھڑے تجھے کیا پتہ تجھے کیا پتہ باپ کیا ہوتا ہے اور پتر کبھی اپنے باپ کے والے سے کوئی دل میں بات نہ آنے دینا میں مسجد میں بیٹھ کے ہر بات فضلیہ 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 تیرا کوئی کمال حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میری گفتگو علمی نہیں اے تُو پڑی تو تُو چکی تو تُو چکی تو تے رکھی بس اُتھو کر ہم ہو گئے اُتھو کر ہم ہو گئے میرے بعد سارے مولوی میرے لیے کہندہ نہیں کچھی باتیں کرتا ہے انہوں پتہ ہے دلے مؤں دے نہیں کہندے بات کچھیاں ملہا کرائے لیکن انہوں نے کچھیاں کیاں بانا پاہر پاکییاں کیاں اُتھو کرم ہو گیا اِتھو کرم ہو گیا اُتھو کرم ہو گیا کچھیاں پاکیاں نہں گلنا پڑھ دیا گلناہ ہو دے فضل میں پڑھ دیا بابا ساو فرماتے جے یار فریت چا کرم کرے جے یار فریت چا کرم کریں اہبا والے اندھے متھے لال لیا فضل ہو گئے کچھیاں ہی لوگ میں سننے کبھی کسی وام میں نہ پڑ جانا کہ میرا کوئی کمال تھا بڑے بڑے کمالانوں رول دیں ہمیں کھیمیاں قدیعہ سوے ہمچنان لیف کے رئیوں میں شاد لیف کے رئیوں میں یا اللہ تیرا فضل حضرت سیدنا موسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام کوئی طور پہ آذر ہے گفتگو ہو رہی ہے لیکن وہ گفتگو اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ کی اور میری ہوتی ہے اللہ انٹوں سے پاک ہے اللہ زبان سے پاک ہے اللہ لفظوں سے پاک ہے جیسے اس کی شان کے لائک تھا اس سے آگے میں اس کو نہیں بیان کر سکتا آپ کو نہیں بات سمجھائے گی جیسے اس کی شان کے لائک تھا جماعت کی نمیجی چیسر نہیں سبھا بس کلوز کرنے جیسے اس کی شان کے لائک تھا اللہ پاک نے فرمایا میرے قلیم کوئی بچپندہ یہاں رہتا ڈا عرض کی تیرہ بے قریب ایک درزی ہے میرا بچپندہ یہاں فرمایا جی پھر یہاں رہتے جاؤ دیکھو سوئی تلہ کیا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے بچپن کا دوست اب صرف دوست نہیں بلکہ وہ ہیں کہ سر مبارک پہ تاج نبوت سچ چکا ہے باتیں ہوئیں آخر وہ خود ہی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام کس طرح آنے آپ نے فرمایا بھئے تو درزی ہیں تے پھر سوئی ہیں تے ترکوابی ہوں گی انہوں نے اس کی تیجی فرمایا پھر ایک سوئی تے دے اور کوئی عرض کرتا ہے حضرت جہان منگو تے پیش سوئی نیجے دینے کوئی ہے آپ نے فرمایا جہان سوئی کوئی مقابلہ نہیں جہان دینے کو تیار ہے سوئی کیوں نہیں دے رہا نہیں سوئی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام واپس تشیف لے کوئی تور پہ آدھر اللہ نے پوچھا کلیم کی عرض کیتی رب کریم کہندہ جہان ہے سوئی کوئی نہیں ہے فرمایا فیر جاؤ موسیٰ علیہ السلام پھر تشیف لے گئے قدموں میں گر گیا مفی مانگی معذرت کی ایک نہیں جتنی سوئیاں تھی پاس ساری پیش کر دی حضرت پہلی باری غلطی ہو ایمہ بھی دے شڑو ساریاں رکھ لو ہاں بڑے ایران ہوئے پہلے ایک نہیں دے رہا تھا ان کے اندر ساریاں ہی تڑی ہیں کیونکہ حکم ایک سوئی کا تھا ایک سوئی اٹھائی کوئی تور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی عرض کیتی پہلے ربہ ایک نہیں سے دن دا ان کے اندر ساریاں ہی تڑی ہیں فرمایا پہلے بھی دے دل چھے میں ہی پایا سی ان بھی میں ہی پایا ہے پھر میاں صاحب لکھے آجی فرما نے جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی انبیلی بیلی ہے یہ وہمی ہے فضل حضرت ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں رہنا ہے